بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولاتو والسلام علی رسولہ الكریم و علی اہلہ و صحبہ اجماعین اہم آباد محترم بھائیوں اور دوستوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت کرنا شاہتا ہوں ناسبیوں نے مولا علی پر الزام لگایا کہ ماذا اللہ سیدنا علی قتل عثمان میں شامل تھے اور یہ مولا علی نے ہی عثمان کا قتل کروایا استغفر اللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سیدنا علی نے اعلان برات کیا ہے اور اظہار افسوس کیا ہے سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر جب آپ کو اس بات کی خبر ملی اور آپ نے اپنے بیٹوں کو پہرے پر کھڑا کیا تھا اور کس طرح سیدنا عثمان غنی کی مولا علی نے مدد کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے ابن رباح کہتے ہیں کہ میری حسن ابن علی سے ملاقات ہوئی محاصرہ کے دوران وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے ہم لوگ بھی دونوں حضرات کی گفتگو سننے کے لیے ان کے ساتھ واپس آگئے سیدنا حسن ابن علی نے عثمان کو کہا کہ اے امیر المومنین آپ جو حکم مجھے فرماویں وہ بجا لاؤں گا سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ اے بھتیجے اپنی جگہ تشریف رکھئے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم تقدیر پورا فرما دے مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں یا فرمایا مجھے جنگ و جدال کی کوئی حاجت نہیں اب یہ سیدنا عثمان غنی حضرت حسن کو روک رہے ہیں کہ کوئی غلط بات نہیں کرنی میرے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا اس میں یہ بات بھی زیر بحث آ گئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ان لوگوں سے بچایا کیوں نہیں جتنی کوشش کی جا سکتی تھی سیدنا علی نے کی خاندان بن حاشم نے کی اور بھی بہت سے لوگوں نے کی لیکن حضرت عثمان نے روک دیا تھا کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں اور کشف المحیوم میں داتا علی حجویری انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا سیدنا حسن ابن علی نے اندر داخل ہو کر سلام کہا اور مسئیبت پیش آمدہ پر ان کی تعذیت کی اور کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کے حکم کے بغیر تلوار بے نیام نہیں کرنا چاہتا آپ امام و خلیفہ برحق ہیں اجازت فرمائیے تاکہ ہم آپ سے یہ مسئیبت دفع کریں حضرت عثمان نے فرمایا اے برادر زادہ آپ واپس تشریف لے جائیے اور اپنے مکان پر تشریف رکھئے حتیٰ کہ خداوند کریم کا حکم تقدیر جس طرح ہو پورا ہو جائے مسلمانوں کی خون ریزی کی ہم کو ضرورت نہیں سیدنا عثمان غنی نے خود روک دیا تھا اور اسی طرح تاریخ ابن کثیر میں ہے جس وقت حضرت عثمان محصور تھے اس وقت حسن ابن علی ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والوں میں موجود تھے تلوار گلے میں ڈالے ہوئے حضرت عثمان کی ڈھال بن کر ان کی مدافعت کرتے رہے حضرت عثمان کو خوف ہوا کہ حسن ابن علی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس پر قسم دے کر ان کو کہا کہ ضرور بھی ضرور آپ واپس گھر تشریف لے جائیں یہ اقدام حضرت علی کے قلب کے اتمنان کی خاطر اور ازالہ خوف کے لئے کیا اب یہ ان کی محبت کا عالم تھا اور ہم مازاللہ مولا علی پر الزام لگائیں کہ انہوں نے سیدنا عثمان کو قتل کروایا حضرت عثمان حسن ابن علی کو گھر بیج رہے ہیں کہ اے بھتیجے آپ نقصان میں نہ جائیں آپ کا نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا اور اسی طرح تاریخ الاسلام علامہ زہبی کی اس میں علامہ زہبی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بیٹے عبان نے کہا جب ہم پر باغیوں کی جانب سے سنگباری زیادہ ہو گئی تو میں نے حضرت علی کے پاس پہنچ کر عرض کیا کہ اے چچا جان ہم پر تو بہت پتھر برسائے جا رہی ہیں تو حضرت علی خود میرے ساتھ چل پڑے اور تشریف لاکر ان کی طرف جوابی طور پر سنگباری کی حتیٰ کہ حضرت علی کے ہاتھ تھک گئے پھر فرمایا اے بھتیجے اپنے خدام اور جو لوگ آپ کی حمایت میں ہیں ان کو جمع کر لو پھر تم اس طرح اجتماعی صورت میں ہو کر رہو اب سیدنا علی نے جوابی کاروائی میں ان کو پتھر مارے حضرت عثمان کا دفاع کیا آپ کیسے قتل عثمان پر راضی ہوں گے اور تاریخ الاسلام کا ایک اور حوالہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کا جب قتل ہوا مولا علی کو خبر پہنچی تو آپ نے اسی وقت کہا اے اللہ میں اس قتل سے راضی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا تھا اور بھی کثیر کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ سیدنا علی نے اعلان برات کیا تھا اور آپ کو افسوس ہوا تھا یہ بات سن کر کہ عثمان شہید کر دیئے گئے حضرت عثمان غنی نے چھک پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ علی اس مجمع میں موجود ہیں لوگوں نے کہا نہیں ہیں پھر پوچھا سعاد اس مجمع میں موجود ہیں لوگوں نے کہا نہیں ہیں تو آپ نے پیغام بھیجوایا کہ علی کو جا کر کہو کہ میں نے پانی پینا ہے تو مولا علی نے ہر مشکل کو برداشت کیا ہر مصیبت کا سامنا کیا اور عثمان کے گھر پانی پہنچایا یہ تاریخ کی مطبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کیسے مولا علی پر یہ الزام لگا سکتے ہیں آپ تو حضرت عثمان غنی کے لیے مسیحہ بن گئے تھے اور یہاں پر ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو سیدہ نائلہ نے چھت پر کھڑے ہو کر مکان کے چھت پر چڑ گئی اور اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے قتل کر دئیے گئے تو سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ اور زبیر کو جب یہ خبر پہنچی جو بھی اس وقت لوگ مدینہ میں موجود تھے سب کو معلوم ہو گیا سب حیرانی میں وہاں پہنچے حضرت علی نے اسی وقت اِنَّنِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے چچا کیسے قتل ہو گیا اور آپ بہت غزبناک ہوئے اور اپنے مکان میں چلے گئے آپ تو افسردہ ہیں حضرت عثمان کی شہادت پر آپ کیسے حضرت عثمان کے قتل میں مازاللہ شریک ہیں اور حافظ ابن کسیر نے بھی ایک بات نقل کی ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر مولا علی کو ملی تو آپ روتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ علی دل برداشتہ ہو گئے ہیں مولا علی گر گئے اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ علی کا بھی دم نکل گیا ہے اتنا مولا علی غمگین ہوئے تھے حضرت عثمان پر تو بھائیوں اور دوستو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر سیدنا علی افسردہ ہیں آپ نے حضرت عثمان کی شہادت پر رحم کی دعا مانگی اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو یہ چند ایک حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر سن کر مولا علی کا دل ٹوٹ گیا آپ دل برداشتہ ہو گئے اور آپ نے ان کو پانی بھی پہنچائے شہادت سے پہلے اور عثمان کا اعتماد دیکھیں کہ علی سے پانی مانگ رہے ہیں کہ مجھے علی پانی پہنچائے گا تو بھائیوں اور دوستو سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر مولا علی اب سردہ تھے اور آپ ان کے قتل سے ہرگز راضی نہیں تھے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ